امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جب خوارش کا قول لا حکم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے سنا تو حضرت علی نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر چالیس میں ارشاد فرماتے ہیں یہ جملہ تو صحیح ہے مگر جو مطلب وہ لیتے ہیں وہ غلط ہے ہاں بے شک حکم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے مگر یہ لوگ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی حالانکہ لوگوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے خواہ وہ اچھا ہو یا برا اگر اچھا ہوگا تو مومن اس کی حکومت میں اچھے عمل کر سکے گا اور برا ہوگا تو کافر اس کے عہد میں لزائش سے بہر اندوس ہوگا اور اللہ اس نظام حکومت میں ہر چیز کو اس کی آخری حدوں تک پہنچا دے گا اسی حاکم کی وجہ سے مال خراج و غنیمت جمع ہوتا ہے جس سے دشمن سے لڑا جاتا ہے راستے پر امن رہتے ہیں اور قوی سے کمزور کا حق دلائی جاتا ہے یہاں تک کہ نیک حاکم مر کر یا معذول ہو کر راحت پائے اور برے حاکم کے مرنے یا معذول ہونے سے دوسروں کو راحت پہنچے اسی طرح ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے تحکیم کے سلسلے میں ان کا قول سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں حکم خدا ہی کا منتظر ہوں پھر فرمایا اگر حکومت نیک ہو تو اس میں متقی و پرہزگار اچھے عمل کرتا ہے بری حکومت ہو تو اس میں بدبخت لوگ جی بھر کر لطف اندوس ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کا زمانہ ختم ہو جائے اور موت انہیں پالے موسیقی